ریسنٹلی ایک آرٹیکل رگارڈی ماری سیشن جو لکھا ہے بشیر احمداد صاحب نے جو بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کے فارمر سیکٹری رہے ہیں آرٹیکل کا نام ہے وائی شوڈ گورنمنٹ ریکنسیڈر چینجن کشمیرز اکیڈیمک کلینڈر اس آرٹیکل میں بشیر صاحب بہت ہی اچھے آرگیمنٹس لکھ رہے ہیں اگین اسٹر ماری سیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ہسٹری میں جب بھی ہم نے ماری سیشن کیا ہے وہ 1974 کی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں 1975 کی جب ایک کمیٹی جس کا نام تھا بگوان صاحب کمیٹی جو بٹھائی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اکٹوبر نومبر میں اگزام کرنا اچھی بات ہے ماری سیشن میں آپ اگزام مت کیجئے یہ آرگیمنٹس وہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے اس آرٹیکل میں کہ یہ ایک کمپلیٹ فیاس کو اگر ہم کریں گے کام اگر ہم ماری سیشن میں اگزام کریں گے اب کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ فیلیر وجہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ فیلیر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمبر آف ورکنگ ڈیز جو ہے پورے سیشن کے جب بچہ سکول جائے گا تو نمبر آف ورکنگ ڈیز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے بھگوان صاحب کمیٹی جو 1974-1975 میں بنائی گئی تھی انہوں نے یہ ریکممنڈ کیا تھا کہ کم سے کم سکول میں جو ورکنگ ڈیز ہونی چاہیے پورے سال میں وہ کم سے کم 150 ہونی چاہیے بچہ ایک کلاس میں 150 ڈیز تک آنا چاہیے تو جب ماری سیشن ہوا کرتا تھا ان دنوں یا اس سے پہلے ہوا کرتا تھا یا کبھی کبھی تاریخ میں کیا گیا یہ وہ آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں تو تب 120, 110, 120 ڈیز تک ہی سیمت رہتے تھے ورکنگ ڈیز کچھ ایسے سال بھی گزرے ہیں جب 80 ڈیز 90 ڈیز ہی ورکنگ ڈیز رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بشیر صاحب اپنے آرٹیکل میں لیکن میں آپ کو بتا دوں آج جو ہے ایوالویشن جو ہے وہ بہت تیزی سے کی جاتی ہے سیف اور ایکزامپل آپ کا ایکزام جو ہے وہ مارش میں لیا گیا اور اپریل میں ایوالویٹ کیا جا رہا ہے اور اپریل کے لاسٹ میں آپ کا ریزلٹ یا میں میں مانو میں کے اینڈ پہ آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے آپ کا ایکیڈیمک سیشن جو نیکسٹ سال کا ہے جو ایکیڈیمک سیشن آپ کا ہے وہ سٹارٹ ہوگا فرسٹ آب جون سے تب بھی آپ کو 15 ڈیسمبر تک کم سے کم 15 ڈیسمبر جب یوجولی وینٹر ویکیشن ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو سیون منتز آلموسٹ 170 to 180 ڈیز سے زیادہ ورکنگ ڈیز مل رہے ہیں کم سے کم 150 ڈیز ہونے چاہیے لیکن آپ کو 170 to 180 ڈیز مل رہے ہیں تو مہاری سیشن آج کی حساب سے ٹھیک ہے لیکن می بھی پرانی زمانے میں پرانی تاریخ میں 1974 75 کی بات جب سیکٹری صاحب کر رہے ہیں فارمر سیکٹری صاحب کر رہے ہیں تو می بھی اس ٹائم زیادہ ٹائم لگتا ہوگا ایوالویشن میں اور آل دوس ٹھنگز تو لیکن آج جو ہے آج بہت تیزی سے ایوالویشن ہوتی ہے اور تیزی سے ریزلٹ بھی آتا ہے اور تیزی سے آپ کے کلاس سے جو ہے وہ لگ جائیں گے تو مہاری سیشن is a good thing